مرزا مظہر جانے جانا مرزا مظہر جانے جانا مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ علوی سعادات میں سے تھے آپ کا سلسلہ نصب محمد بن حنفیہ کی وساطت سے حضرت علی رضی اللہ عنہ تک پہنچتا ہے آپ کے والد مرزا جان سلطان اورنزیب عالمگیر کے دربار میں صاحب منصب تھے آپ کی پیدائش سولہ سو نینانوے عیسوی مالوہ ہندوستان میں ہوئی جب آپ کی پیدائش کی خبر اورنزیب عالمگیر کو ملی تو اس نے کہا کہ بیٹا باپ کی جان ہوتا ہے چونکہ باپ کا نام مرزا جان ہے ہم نے ان کے بیٹے کا نام جانے جان رکھا لیکن یہ نام عوام میں جانے جانا مشہور ہوا آپ کے والد مرزا جان جو سلسلہ قادریہ میں شاہ عبد الرحمن قادری کے مرید تھے آپ کی پیدائش مبارک کے بعد دنیا سے کنارہ کش ہو گئے اور باقی عمر فقر و خنات میں بسر کی آپ کے والد بزرگوار نے آپ کی تعلیم کے لیے نہایت احتمام فرمایا ابتدا میں رسال محاورہ فارسی اپنے والد سے پڑھے کلام اللہ شریف ماں تجوید و قیرت قاری عبد الرحیم اور علم حدیث و تفسیر حاجی محمد افضل سیالکوٹی شاگرد شیخ المحدثین شیخ عبداللہ بن سالم مکی سے حاصل کی ان علوم کے علاوہ مرزا صاحب کو دیگر فنون میں بھی کافی محارت حاصل تھی بالخصوص فن سپاہگری میں آپ کو اس قدر محارت حاصل تھی کہ فرماتے تھے اگر بیس آدمی تلوارے کھینچ کر مجھ پر حملہ کریں اور میرے پاس ہاتھ میں صرف ایک لاتھی ہو تو ایک آدمی بھی مجھے زخم نہیں پہنچا سکتا نیس فرماتے ہیں کہ ایک بار ایک مست ہاتھی راہ میں آ رہا تھا میں گھوڑے پر سوار سامنے سے آ گیا فیلبان نے شور مچایا کہ ہٹ جاؤ دل نے گوارہ نہیں کیا کہ ایک بے جگر حیوان کے مقابلے سے ہٹ جاؤں چنانچہ ہاتھی نے نہائید غضب کی حالت میں مجھے سون میں لپیٹ لیا میں نے خنجر نکال کر اس کی سون میں مارا اس نے چیخ مار کر مجھے دور پھینک دیا اور با فضل تعالی میں محفوظ رہا جانے جانا مشہور صوفی سلسلہ نقشبندیا جو شیخ الانوار سمر قندو بخارہ بہت دین نقشبند رحمت اللہ علیہ کا قائم کردہ ہے ہندوستان میں اس سلسلے کے مشہور معید مانے جاتے ہیں محضہ صاحب فرماتے تھے کہ شور عشق و محبت اور رغبت اتباع سنت میری تینت کے خمیر میں تھے میں نو سال کا تھا کہ ابراہیم خلیل اللہ کو خواب میں دیکھا کہ باکمال انعیت سے پیش آئے انہی آیام میں جب کبھی صدی کے اکبر رضی اللہ عنہ کا ذکر مبارک آتا تھا تو ان کی صورت مبارک میرے سامنے آ جاتی تھی میں نے بارہا ان کو چشم ظاہر سے دیکھا اور اپنے حال پر بہت مہربان پایا ایک مرتبہ آپ کے والد آپ کو اپنے پیر شاہ عبد الرحمن قادری کی خدمت میں لے گئے آپ فرماتے ہیں کہ شاہ صاحب سے کرامتیں ظاہر ہوتی تھیں مگر نماز میں تساہل فرمایا کرتے تھے مجھے ڈر تھا کہ مبادہ میرے والد صاحب مجھے ان سے بیعت نہ کروا دیں ایک دن میں نے ان سے پوچھا کہ عبد الرحمن نماز میں تساہل کس لیے کرتے ہیں والد صاحب نے فرمایا ان پر سکر غالب ہے وہ معذور ہیں میں نے عرض کیا کہ ادائی نماز میں سکر غالب ہو جاتا ہے مگر دوسرے امور میں ہوشیار رہتے ہیں یہ سن کر میرے والد صاحب خفا ہو گئے مگر میرے دل سے بیعت کرانے کا کھٹکا نکل گیا مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ کی عمر مبارک جب سولہ سال کی ہوئی تو آپ کے والد بزرگوار نے اس جہان فانی سے کوچھ فرمایا والد کی وفات کے بعد آپ کے رشتدار شاہی منصب کے حصول کے لیے مغل بادشاہ فررخ سیر کے دربار میں لے گئے اتفاق سے بادشاہ کو عرضہ زکام تھا وہ دربار میں نہیں آیا اسی رات آپ نے خواب میں دیکھا کہ ایک درویش نے اپنے مزار سے نکل کر اپنا کلاہ آپ کے سر پر رکھ دیا ہے اس خواب کے بعد منصب و جہ کی رغبت آپ کے دل میں بلکل نہ رہی اور درویشوں کی زیارت کا شوق غالب ہوا جہاں کہیں کسی صاحب کمال کا نام سنتے اس کی زیارت کو تشریف لے جاتے اٹھارہ سال کی عمر میں کچھ احباب سے سید نور محمد بازائیونی کے کمالات سن کر ان کی خدمت میں حاضر ہونے کا قصد فرمایا مرزا مظر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سید کے اوصاف حمیدہ سن کر میرا دل بے اختیار ان کی قدم بوسی کا مشتاق ہو گیا اگرچہ سید کی عادت مبارکہ تھی کہ بغیر استخارہ مسنونہ کے کسی کو تلقین طریقہ نہ فرماتے تھے مگر اس وقت بغیر درخواست کے مجھ سے فرمایا کہ آنکھیں بند کر کے قلب کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور ایک ہی توجہ میں میرے لطائف خمسہ کو ذاکر بنا کر رخصت کر دیا آپ کی توجہ کی تاثیر نے باطن کو ایسا متاثر کر دیا کہ دوسرے روز صبح کو جو میں نے سید کی خدمت میں حاضر ہونے کا خصد کیا اور حسب عادت آتے وقت آئینے میں اپنی صورت دیکھی تو بے عینے ہی سید کی صورت پائی اس سے محبت اور عقیدت اور زیادہ ہو گئی بلجملہ چار سال آپ نے معاملے کو ولایت عالیہ تک پہنچا دیا اور مجھے اجازت اور خرقہ انعیت فرمایا سید نور محمد بدعیونی کے وسال کے بعد مرزا مظہر رحمت اللہ علیہ نے چھ برس تک سید کے مزار مقدس سے اقتضاب انوار کا طریقہ اختیار کیا بعد ازنا سید نے بار بار خواب میں تعقید کی کہ کامالات الہی بے نہایت ہیں اپنی عمر متناہی کو طلب میں سرف کرنا چاہیے قبور سے استفادہ معمول نہیں کسی زندہ بزرگ سے مقامات قرب کی تحصیل کرنا چاہیے چنانچہ اس رشاد کی تعمیل میں مرزا مظہر رحمت اللہ علیہ نے حضرگان وقت کی طرف رجوع کیا پہلے شاہ گلشن کی خدمت میں حاضر ہوئے اس کے بعد محمد زبیر قیوم رہوے کی خدمت میں پہنچ کر فیضیاب ہوئے پھر حاجی محمد عفضل اور حافظ سعاد اللہ کی خدمت اقدس میں سالوں رہ کر باطنی دولت سے معلومال ہوئے آخر میں آپ نے محمد عابد سنامی خلیفہ عبدالعہد سرہندی کی طرف رجوع فرمایا عرصہ سات سال تک ان کی توجیحات کی بدولت مرزا نے کمالات سلاسہ و حقائق سبا اور غیرہ ختم کیے مرزا کو محمد عابد سنامی سے سلسلہ قادریہ کے علاوہ طریقہ چشتیاں اور سہروردیاں میں بھی اجازت ملی مرزا مظر رحمت اللہ علیہ پورے گیارہ سال محمد عابد کی خدمت میں رہے ان کی وفات کے بعد آپ نے مسند خلافت کو زینت بخشی طالبان خدا نے ہر طرف سے آپ کی طرف رجوع کیا اور آپ کے کمالات کی شہرت دور دور تک پہنچ گئی ابتدائے حال میں آپ کی توجہ کی تاثیر سے لوگوں میں بیتابی پیدا ہو جاتی اور کمال استغراب کے سبب بے خود ہو جایا کرتے طالبوں کی تہذیب نفوذ جیسا کہ آپ کی خدمت میں ہوتی تھی بزرگان سلف کے وقت میں کبھی ہوتی ہوگی مشایخ کرام آپ کی نسبت فرماتے تھے کہ جو فیض طالب خدا کو فقط آپ کی صحبت سے پہنچتا تھا وہ دوسروں کی حمت و توجہ سے بھی حاصل نہیں ہوتا تھا چنانچہ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر خواجہ میر درد کی زیارت کے لیے گیا خواجہ نے دیکھتے ہی فرمایا تم شاید مرزا کے مرید ہو گئے ہو کیونکہ تمہارا باطن نسبت مجددیہ کے انوار سے معمور ہے اس نے عرص کیا کہ نہیں میں تو صرف ان کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالی نے ہمیں کشف صحیح عطا کیا ہے کہ روح سخن زمین کے تمام حالات ہم سے پوشیدہ نہیں اور ہتیلی کے خطوط کے مانند آیا ہیں اس وقت مرزا مظہر جانے جانا کا مثل کسی اقلیم اور شہر میں نہیں ہے جس شخص کو سلوک و مقامات کی آرزو ہو وہ ان کی خدمت میں جائے چنانچہ شاہ صاحب کے احباب نے حضب العمر مرزا کی خدمت میں استفادے کے لیے رجوع کیا مرزا مظہر رحمت اللہ علیہ کی توجہ عالیہ اس پر مصروف تھی کہ سلسلہ مجددیہ تمام عالم میں پھیل جائے اور اس طریقے کی نسبتوں سے جہان منور ہو جائے چنانچہ ہزار ہا آدمی آپ سے بیعت ہو کر دوام ذکر خدا میں مشغول ہوئے اور قریب دو سو نیک نفوس آپ سے اجازت تعالیم ذکر پا کر خلق خدا کی خدمت میں مشغول ہوئے غرص کے مرزا تیس سال اپنے مشاہر کی خدمت میں قصب انوار و براکات کر کے نہایت کمال و تکمیل کے مرتبے پر پہنچ گئے اور پینتیس سال طالبان خدا کی تلقیم میں مشغول رہ کر نیک آثار صفحہ روزگار پر چھوڑ گئے مرزا مظہر رحمت اللہ علیہ کمال زہد و توقل سے موتصف تھے اور دنیا اور اہل دنیا کی کچھ پرواہ نہ کرتے تھے اور دنیا داروں کے حدیعہ قبول نہ فرماتے ایک دفعہ محمد شاہ مغل بادشاہ نے اپنے وزیر قمر الدین کی زبانی کے حلا بھیجا کہ اللہ تعالی نے ہم کو ملک عطا کیا ہے جس قدر دل مبارک میں آئے بطور حدیعہ قبول فرمائے آپ نے جواباً ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے ہفتے اقلیم کو قلیل فرمایا ہے تمہارے پاس اس قلیل کا ساتوہ حصہ یعنی ایک اقلیم ہندوستان ہے اس میں سے کیا قبول کروں نواب نظام الملک نے تیس روپیا بطور نیاز پیش کیا آپ نے قبول نہ فرمایا نواب نے عرص کیا آپ راہِ خدا میں تقسیم فرما دیں فرمایا کہ میں تمہارا خان ساما نہیں یہاں سے تقسیم کرنا شروع کر دو گھر تک ختم ہو جائے گا فرماتے تھے کہ اگرچہ حدیعہ رد کرنے سے مانا کیا گیا ہے لیکن اس کے قبول کرنے کو واجب بھی نہیں بتایا گیا جو مال کے یقینی دور پر حلال ہو اس کے لینے میں برکت ہے فقیر اپنے اصحاب کے حدیعے جو اخلاص سے لاتے ہیں قبول کر لیتا ہے امیروں کا مال اکثر مشتبہ ہوتا ہے اور لوگوں کے حقوق اس سے متعلق ہوتے ہیں قیامت کے دن اس کا حساب دینا دشوار ہوگا ایک دفعہ ایک امیر آدمی نے عاموں کا حدیعہ آپ کی خدمت میں بھیجا آپ نے واپس کر دیا اس نے بڑی منت سماجت کے بعد دوبارہ بھیجے آپ نے دو عام رکھ لیے اور باقی واپس کر دیے اور فرمایا کہ فقیر کا دل اس حدیعے کو قبول کرنے سے انکار کرتا ہے اسی وقت ایک باغبان آپ کی خدمت میں شکایت لیا کہ فلان امیر نے میرے عام ظلم سے لے لیے ان میں سے کچھ آپ کی خدمت میں بھیجے ہیں میری مدد کیجئے یہ نااقبت اندیش لوگ چھینے ہوئے حدیعوں سے فقیر کا باطن سیاہ کرنا چاہتے ہیں مرزا مظہر جان جانا رحمت اللہ علیہ اپنے وقت میں دیگر مشایخ خاندان سے اس عمر میں ممتاز تھے کہ آپ کا کشف و مقامات الہیہ صحیح و مطابق نفس العمر ہوتا تھا اور طالبوں کو طریقہ مجددیہ کے مقامات کی غائیت تک سلوک تیہ کراتے تھے آپ اپنے مریدوں کو مقامات عالیہ کی بشارتیں دیا کرتے تھے اس پر بعض اخوانوں نے دل میں انکار کیا آپ نے نور فراست سے دریافت کر کے فرمایا اگر تمہیں اعتبار نہیں تو گزشتہ اکابرین میں سے کسی کو مقرر کر لو تاکہ اس کی روح ظاہر ہو کر ان بشارتوں کے صحیح ہونے کی شہادت دے انہوں نے عرص کیا کہ اگر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تصدیق فرمائیں تو یہ تصدیق معتبر ترین ہے چنانچہ آپ ماہ احباب کے ساتھ جناب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارکہ پر فاتحہ پڑھ کر متوجہ ہو کر بیٹھ گئے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظاہر ہو کر منکرین کی سرزنش فرمائی اور فرمایا کہ مرزا کی بشارتیں سب صحیح ہیں ایک روز ایک فاہشہ عورت کی قبر پر مراقبے میں بیٹھ گئے فرمایا کہ اس کی قبر میں دوزخ کی آگ کا ایک شولہ زن ہے اور وہ عورت شولوں کے ساتھ اوپر جاتی ہے اور نیچے آتی ہے اس کے ایمان میں مجھے شک ہے مگر کلمہ تیبہ کا ختم اس کی روح کو بخشتا ہوں اگر ایمان کے ساتھ مری ہے تو بخشی جائے چنانچہ کلمہ تیبہ کا ختم کا ثواب پہنچا کر فرمایا کہ الحمدللہ ایمان کے ساتھ مری تھی اس کلمہ کی برکت سے عذاب سے نجات پا گئی ایک بے عدب شخص نے حضرت کے مکشوفات سے انکار کر کے بطور امتحان عرض کیا کہ یہ میرے ایک دوست کی قبر ہے اس کا حال دریافت کیجئے آپ نے سکوت کے بعد فرمایا کہ جھوٹ نہ بول یہ تو ایک عورت کی قبر ہے تمہارے دوست کی قبر نہیں ہے مرزا رحمت اللہ علیہ کی کشف و گرامات بہت اہم ہیں ہم نے یہاں صرف چند ایک نقل کیے ہیں کیونکہ حقیقی گرامت آقائد و جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعتباہ پر استقامت اور طالبوں کو قرب خدا کے مراتب پر پہنچانا ہے اور مرزا سے اس طرح کی گرامتوں کا ظہور عذر من الشمس ہے جب مرزا مظہر رحمت اللہ علیہ کی عمر مبارک اسی سال سے تجاوز کر گئی تو آپ پر رفیقِ عالیٰ کا شوق غالب ہوا آپ نے اپنے خلیفہ ملہ نسیم کو ان کے وطن کی طرف رخزت کرتے وقت فرمایا کہ اس کے بعد ہماری تمہاری ملاقات معلوم نہیں ہوتی ہے یا نہیں یہ سن کر آپ کے خدام بہت روئے ایک روز اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اظہار میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عنایت سے فقیر کے دل میں کوئی ایسی عارضو نہیں چھوڑی جو حاصل نہ ہوئی ہو اس قادرِ مطلق نے فقیر کو اسلام حقیقی سے مشرف کیا علم کا وافر حصہ عطا کیا نیک عمل پر استقامت بخشی لوازمِ طریقہ یعنی کشف و تصرف و کرامات عنایت کیے صالحین کو قصبِ فیض کے لیے بندہِ ناچیز کے پاس بھیجا دنیا اور اہلِ دنیا سے الہدہ رکھا اب صرف شہادتِ ظاہری کے کوئی عارضو باقی نہیں فقیر کے اکثر بزرگ شہید ہوئے ہیں مگر فقیر نہایت کمزور اور ضعیف ہے اور قوتِ جہاد نہیں رکھتا بظاہر اس کے مرتبے کا حصول مشکل ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ خواہش بھی پوری کر دی اور آپ کو باطنی شہادت کے ساتھ ساتھ ظاہری شہادت سے بھی سرفراز فرمایا قصہِ شہادت کچھ یوں ہے کہ مغل بادشاہ شاہ عالم کے دور میں ایرانی شیعہ پارٹی نے اتنا عروج حاصل کیا ایرانیوں کے قائد نجف خان کو دہلی کی مسند و وزارت پر فائز کرنا پڑا نجف خان کے برسر اقتدار آنے سے جہاں بہت سے اختلافات پیدا ہوئے وہاں شیعہ سنی جھگڑا بھی اپنے عروج کو پہنچا اس دور میں علماء اہل سنت کو خاصی پریشانی و تقالیف کا سامنا کرنا پڑا بالخصوص دو فعال ترین شخصیات یعنی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور مرزا مظہر جانے جانا کی خانقہ ہیں جو سنی طاقتوں کا مرکز تھیں نجف خان کے ظلم و ستم کا نشانہ بنی شاہ ولی اللہ کی جائدات کو ضبط کر کے شاہ عبدالعزیز دہلوی اور شاہ رفی الدین کو دہلی سے پاپ آیادہ نکال دیا گیا اب دہلی میں مرزا مظہر رحمت اللہ علیہ کی ذات اقدس سنیوں کی دادرسی کے لیے باقی رہ گئی بلا آخر آپ کو بھی راستے سے ہٹانے کی منصوبہ وندی کی گئی سات محرم گیارہ سو پچینوے ہجری کو جبکہ کچھ ہی رات گزری تھی چند آدمیوں نے مرزا رحمت اللہ علیہ کے دروازے پر دستک دی خادم نے جا کر عرص کیا کہ کچھ لوگ زیارت کے لیے آئے ہیں آپ کی اجازت سے تین آدمی اندر آئے ان آدمیوں میں ایک ایرانی نیاد مغل بھی تھا آپ خوابگاہ سے نکل کر ان کے برابر کھڑے ہو گئے مغل نے پوچھا کہ مرزا مزر جانے جانا آپ ہیں پس اس پر بدبخت ایرانی مغل نے تمنچی کی گولی داغ دی جو آپ کے دل کے بائیں طرف لگی آپ ناتوانی اور بڑھا پہ جباز گر پڑے اور قاتل فرار ہو گئے لوگوں کو خبر ہوئی تو جراح کو بلایا گیا صبح نجف خان نے ایک جراح کو بھیجا اور کہا کہ قاتل معلوم نہیں اگر معلوم ہوگا تو قصاص چاری کیا جائے گا آپ نے فرمایا اگر ارادہ الہی میں شفا ہے تو بہر صورت ہو جائے گی دوسرے جراح کی ضرورت نہیں اگر قاتل معلوم ہو جائے تو ہم نے معاف کیا تم بھی معاف کر دینا قاتلانہ حملے کے بعد آپ تین روز زندہ رہے غرص کے دس محرم کو جسے شہادت کی رات کہا جاتا ہے آپ نے تین بار زور زور سے سانس دیا اور واصل باہق ہو گئے آپ کا جنازہ دہلی کی مشہور و معروف شخصیت سلسلہ چشتیا کے بزرگ اور آپ کے دوست حضرت شاہ فخر الدین دہلوی رحمت اللہ علیہ نے پڑھائی آپ کے خلیفہ ملہ نسیم کی خانقہ واقع نور محل اوچ ریاست دیر صبح سرحد میں اب بھی وہ خون آلود کپڑے موجود ہیں جو آپ نے شہادت کے وقت پہن رکھے تھے اس کے علاوہ خون آلود دھجیاں بھی محفوظ ہیں جن سے آپ کا خون پہنچا گیا تھا آپ کی تجزیز و تکفین آپ کی اہلیہ محترمہ کی نگرانی میں ہوئی آپ کو بی بی صاحبہ کی حویلی میں جو چتلی قبر دہلی سے متصل تھی دفن کیا گیا آپ کا مزار مبارک جس چوبوترے پر ہے اسی پر آپ کے ساتھ سلسلہ نقشپندیہ کی تین اور عظیم ہستیاں بھی مہوے خواب ہیں یعنی شاہ غلام علی شاہ ابو سعید مجددی اور شاہ ابو الخیر مجددی خانقہ کے موجودہ جانشین مولانا زید ابو الحسن فاروق نے اس چوبوترے پر انیس سو اسی میں ایک شاندار گمبت تعمیر کروایا ہے مرزا مظر رحمت اللہ علی کی نہایت مصروف زندگی تھی لیکن اس کے باوجود آپ مطالعہ کتب میں مصروف رہتے آپ رحمت اللہ علی کی جو تصانیف ابھی تک ملی ہیں وہ یہ ہیں دیوان مظر فارسی خریدہ جواہر فارسی کے معروف اور غیر معروف شورا کے کلام کا انتخاب مکاتیب کے مختلف مجموعے مجموعہ اردو اشعار متفرق اور مختصر نصری تحریریں اور ملفوزات آپ کی وفات چھ جنوری سترہ سو اکیاسی عیسوی بیاسی سال کی عمر میں دہلی ہندوستان میں ہوئی